نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا ستھویں ترمیم میں جو ایک ملٹی ڈکٹیٹر نے جس کو ایک رشوت دی تھی تین تین سال کی ایکسٹینشن کی آپ کو یاد ہوگا ایل اے فور ٹو کے تحت دو ہزار دو میں یہ آخر واپس ہو کے رہی تھی اور یہ مخلا کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں ہوئی تھی تو یہ تیسری میں تحریک دیکھ رہا ہوں ادلیہ کی آزادی کے لیے ادلیہ آئین کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے مجھے اس طرح آوازی صاحب کئی لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے وکیل آپس میں تقسیم ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل غلط ہے مخلا آئین کی سربلندی کے لیے ادلیہ کی آزادی کے لیے قانون کی افرانی کے لیے سپلین سپرمیسی کے لیے کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہمیشہ یونائٹڈ رہے ہیں اور ہمیشہ یونائٹڈ رہیں گے کیونکہ ہمارا اڑنا بشونہ ہی ہے ہمارا آئین ہے ہمارا سارا لوگ کو تحفظ دینا ہی ہماری ادلیہ کی آزادی ہے اگر ادلیہ آزاد نہیں رہتی آئین برقرار نہیں رہتا تو ہم بے مقصد ہو کے رہ جاتے ہیں میں نے یہی کہا کہ یہاں پر ہم سب جو کٹھے ہیں بطور غلط کے ہیں ہماری کوئی پلیٹیکل پارٹی نہیں یہاں پر یہاں ایک ہی پلیٹیکل پارٹی ہے ہماری وہ یہ ہمارا کالا کوٹ ہر دہلیق میں ہماری ایک ہی بارٹی ہوتی ہے وہ کالا کوٹ جو آئین کا تحفظ کرتا ہے جو آئین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو ادلیہ کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری ادلیہ آزاد ہونے کی بجائے بعض اوقات مختلف طاقت کے نیچے لگ جاتی ہے لیکن ہم کسی فرد کے لیے نہیں ہم ادارے کے لیے لگتے ہیں ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ ایک متبادل ادالت بنائی جائے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے صدتر ساتھ سے پرٹیکل ایجنرک ہو رہی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان بنائے میں کسی جنرل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی جنرل نے پاکستان بنائے میں مدد نہیں کی تھی بلکہ وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے انگریزوں کی یہ ہمارے وقیل بھائی تھے یہ ہمارا قائدہ علم محمد علی جناہ تھا اور اس کے رفقہ کار تھے وہ بھی وقیل تھے جیسے بیاقت علی خان جیسے سہر بردی جیسے چندرکر یہ سارے وہ لوگ تھے جو وقلا میں سے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا جن کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا جنرلو تمہاری وجہ سے نہیں آیا اور دوسری بات آپ انجننگ کرتے رہیں پریٹیکل انجننگ اپنی مرضی کی انیس سو ستر میں جب ایک آزاد الیکشن ہوا تو پھر جب تم نے پریٹیکل انجننگ کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے ہمارا دو لفت ہو گیا انہوں نے آئین کے دیموکریسی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جس نے کہ پری این فیر الیکشن جیدہ تھا بلکہ یا یا خان جیسے غندار نے ملک توڑنا قبول کیا لیکن ملک میں ووٹ کی عزت نہیں کی اور رمائندوں کو اس کا اقتدار نہیں دیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے لئے آج قابل شرم ہے لیکن افسوس کی بات ہے قومیں تجربات سے سیکھتی ہیں یہاں کیا ہوا ہمارے جنرلوں نے یہ سمجھا کہ انیس سو کتر میں مرد دو لخت ہوا ہے ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آزاد الیکشن کرا دیا ہم نے فیر الیکشن کرا دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی ووٹ ڈال دی یہ ہماری غلطی تھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا اپنے نمائندگان کو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپیٹیشن کہی اور فیصلہ کیا کہ آئی آج کے بعد ہم کبھی ملک میں آزاد الیکشن اور فری این فیر الیکشن نہیں ہونے دے گے تو یہ ہمارے پچھلے پچھپن سال سے تری پنس سال سے چل رہا ہے ہر الیکشن مترازیہ ہوا ہے سرزتر کا ہے ٹھاسی کا ہے نوے کا ہے جو اٹھا کے دیکھ لیں لیکن سب سے بڑی پلیٹیکل انجیدیرنگ جو ہوئی ہے وہ آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو ہوئی ہے جہاں سیکڑوں جیتے ہوئے نمائندگان کو رات کے اندھیرے میں ہرائے گیا اور ہارے ہوئے نمائندگان کو جتا دیا نہ ہارے ہوئے تینڈیلیٹس کو جتا دیا گیا اور ایک جالی حکومت فارٹی سے ہم پر کھڑی کر دی گئی اب وہ اپنی طور پر سوچ نہیں سکتے وہ تو تابع ہیں جرنیلوں کے ان سے کیا حکم آتا ہے آپ سوچیں کبھی آئینی ترمی رات کے اندھیرے میں آتی ہے آپ نے بلکر صحیح کہا ہمارے نیجرز افکان علی بھٹو صاحب نے پورے ایک سال کی کاوش کے بعد انیس سو تہتر کا عائن بنایا تھا اور اس پہ چاہتے تو ٹو تھرڈ مجوریٹی سے پاس کر سکتے تھے لیکن انہیں ہر بڑی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مرضی شامل ہوئی تو یہ تہتر کا عائن بنا دوسرا میں کامپلیمنٹ دینا جاتا ہو باسی صاحب رضا ربانی کی نیجرز کو جب اٹھاروی ترمی کا معاملہ اسو دی پیوز بارٹی کی حکومت تھی اور وہ یہ خوشی ہے کہ اٹھاروی ترمی اچھی ترمی تھی اس کو ہٹ کیا رضا ربانی نے اور وہ سلسل چھے مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی 27 میمبران کی جن میں سالی سیاسی جماعتیں شامل تھی بڑی سے چھوڑی سیاسی جماعت شامل تھی ان سب کے مشورے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آئینی ترمی آئی یہ ایک ایسی آئینی ترمی ہے جو رات کے اندھیروں میں آئی تھی ہے جو وزیر اعظم کو نہیں پتا کیا ہے جو 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 قانون کو نہیں پتا کیا آ رہی ہے وہ کہتے ہیں غالبا جی ایسی میں تیار ہو رہی تھی اور وہاں سے بھیجی گئی اور انہیں وہاں سے حکم آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو تو میں یہ کہوں گا یہ آئینی ترمی نہیں یہ جو جو انجنیرنگ کی آغاز ہے اس ملک میں اپ فریڈکل انجنیرنگ سے ایک قدم آگے چلی گئے ہیں ہمارے جنرل وہ جو جو انجنیرنگ کرنے کو اترائے ہیں وہ جو انجنیرنگ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی پہلے بھی ایسے چیو جسس آتے رہے جس طرح کے شاد حسن خان یا مار حق تھے لیکن انسٹیوشن پر حملہ نہیں اس طرح سے پہلے ہوا تھا اس دفعہ انسٹیوشن پر ہائی کوٹ اور سبریم کوٹ پر کھل کھلا حلوہ کھل کھلا حملہ کیا جا رہا ہے ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں آئین کے محافظ ہم ہیں آئین کے سباہی ہم ہیں عدلیہ کی آزادی کے ہم گیرنٹرز ہیں لہذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی دریکشن اس سلسلے میں نہیں لے ہم سب نے بدور وقیم کے آئین کے سباہی کے طور پر کام کرنا ہے